سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں تنظیم میں بڑھ جانا کوئی غلط بات نہیں مسلک میں بڑھ جانا کوئی غلط بات نہیں فرقہ نہیں بننا چاہیے فرقہ علیک چیز ہے مسلک علیک چیز ہے تنظیم علیک چیز تنظیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کرنے کے طریقے کو اس نظم سے کریں گے وہ نظم اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے مثال کے طور پر تبلیدی جماعت کا ایک نظم ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر ایک آدمی کو تین دن دن اور چالیس دن نکالا جائے تو اس کے مزاج میں تبدیلی آتشتی ہے یاد ہے یہ اس کا نظم ہے اس کا ایک طریقہ ہے جماعت اسلامی اس سمجھتی ہے کہ اس پڑھے لکھے لوگوں کے دربیان میں لٹریچر کے ذریعے کام کیا جائے تو نچلے والے خود بخود دیندار ہو جائیں گے یہ اس کا ایک نظم ہے تو تنظیم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے اب دوسرا ہے مسلک مسلک اور فرقے میں ایک بنیادی فرق ہے مسلک ہوتا ہے کہ فقی مسائل میں حدیث کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے فرقہ ہوتا ہے کہ فرائض میں اختلاف ہو جائے اگر فرائض میں اختلاف ہو جائے گا تو اس کا مطلب اب فرقہ بن گیا ہے مسلک نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے بعد زمانے میں نہیں اس کے بعد صحابہ جو کم علم والے تھے سارے صحابہ تو عالم نہیں تھے نہ سارے صحابہ کا آئی کیونڈ ایج جیسا تھا بہت سے صحابی دوسرے صحابی پر ڈپنڈ تھے تو کبھی ایسا بھی ہوا جیسے ایک صحابی میں عبداللہ بن اببہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا انہوں نے مسئلہ بتایا عبداللہ بن مسعود کے خلاف تو انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی رائے کو چھوڑ نہیں سکتا تو پتہ جلا کہ یہ فقی اختلاف ہو سکتا ہے یہ صحیح فقی اختلاف کا نام مسلک ہے لیکن اگر عقیدہ کا اختلاف فرائض میں اختلاف ہو جائے تو فرقہ ہے مثال کے طور پر عمت مسلمہ کا 99 طبقہ یہ بات کو سمجھتا ہے کہ رسول اکرم ہمارے نبی ہیں اور آخری ہیں ایک آدمی کہتا ہے یا ایک طبقہ اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں سب نبی ہیں لیکن آخری نہیں ہیں یاد آگی عقیدہ کا اختلاف ہو گیا یہ فرقہ ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم مکمل ہے ایک طبقہ کہتا ہے یعنی قرآن انکمپلیٹ ہے یہ عقیدہ کا فرائض میں اختلاف ہو گیا تب جا کر کے شرقہ بنے گا اور رہا تنظیم اور مسلک یہ ایک جیتی جاگتی قوم کے نشانی ہوتی ہے ڈیفرن تھوٹس ہوتے ہیں آپ دیکھیں اسکول ایک ہی شہر میں انگلیش میڈیوم کھلتا ہے سب سلیبس نیچے ایک سے لے کر کے آٹھنی تک اپنی اپنی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں ان کے سمجھ سے وہ اچھا ہے لیکن سب کو پڑھانا ہے کہ نائنس کے اجزام میں اپیر ہو سکے لہذا ڈیفرن تھوٹس ہو جاتی ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہ آٹھنی تک ایسا سلیبس پڑھانے لگے کہ نائنس میں بچہ اجزام میں اپیر نہیں ہو پائے تو بھئے اب یہ اس میں کوئی زودی چیز پڑھائی ہے یہ بچہ نائنس میں جانے سکتا ہے لہذا فرائض میں جب تک حرام العالمی اختلاف نہیں ہوئے وہ ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی اگنور کی پولیسی اختیار کریں پوچھا جائے مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر بعض لوگ عظام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شریعت سے صحیح ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں شریعت سے ثابت نہیں دیکھیں یہ بات بڑی چھوٹی سی اور بڑی اہم وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے جائیے کہ ہمارے امام آزم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے شریعت ہماری جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی اللہ کے ذریعے ہے چاہے قرآن میں ہو اور چاہے اللہ نے دیرے بتا دی ہو جب مسئلے میں اختلاف ہو تو ایک ہی بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو اس میں دیکھو کہ میں نے کیا عمل کیا اور میرے صحابی نے کیا عمل کیا ہے مانا علیہ و صحابی قبر پر عظام دینا ہم کہیں گے صحاب نہیں دینا چاہیے وہ کہیں گے دینا چاہیے بے مستقی لڑائی کرنے کے بجائے جو دے رہا ہے دیکھیں نہیں دینے والا تو سرکر ایک بات کہے گا بھائی قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے جو دے رہا ہے دلیل اس کو دینا ہے جو دے رہا ہے دلیل اس کو دینی چاہیے کہ بھائی فلا حدیث میں فلا صحابی کے انتقال پر اللہ کے رسول نے عظام دی ٹھیک ہے ایسی کوئی حدیث آپ کی اطلاع کے لئے موجود نہیں ہے اب وہ جو عظام دیتے ہیں جب حدیث موجود نہیں رہتی ہے تو تین باتیں لوگ کہتے ہیں اس کو ہمیشہ ڈانٹ لیں باند لیں جب حدیث موجود نہیں ہوتی ہے تو پبلک تین جواب دیتی ہے نمبر بن کیا میں جو کر رہا ہوں یہ منع ہے جب یہ جواب دے تو آپ کمچ جائے کہ اس کے پاس حدیث موجود نہیں ہے ورنہ وہ حدیث دلیل نقل کرے گا دوسرا جواب اچھا اس کام کے کرنے میں مولانا نقصان کیا ہے یہ دوسرا جواب ہے منع پہلا جواب نقصان دوسرا جواب تیسرا کیا اتنے بڑے بڑے ہمارے علماء اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں جب یہ تین جواب پہ تو سمجھو اس کے پاس قرآن حدیث اور صحابہ کا عمل موجود ہے ہی نہیں دہت کرنے کے بجائے سلام علیکم کہ کے کنارے ہو جاؤ کہ آپ کو ایک کسوٹی ہے جو اپنے اگر لڑنا چاہتے ہیں ایشو بنانا چاہتے ہیں تو تو خوب اچھا ایشو ہے لیکن اگر حقیقت میں آپ اپنے آپ کو کیا حرصی دے سازے اسلام پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی کوئی آدمی یہ تین جواب دے آپ بہتر ہے اسلام کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُزْ جَاهِلُوا ہوتل جتنی بھی رقم جمع ہوگی بیس سال کے بعد وہ آپ کو تیرہ لاکھ روپے دیں گے اس کا شرعی کیا حکم ہے لیکن پوری اسکیم سمجھ رہے گئے جو اسکیم چلایا ہے سرکار سرکار نے یہ بات بھی بتا رکھی ہے کہ اس پر ہم اتنے پرسنٹ آپ کو سود دیں گے جب وہ کہہ رہی ہے سود تو سود حرام ہے اب دوسرا سوال اس میں ایک تحاب نے کیا کہ مولانا میں نے اپنی لڑکی کے نام کر دیا ہماری نیت یہ ہے کہ چلو بیس مہینے اگر بیس سال کے بعد تیرہ لاکھ مل گیا اور ہم نے ایکچول میں دو لاکھ روپے ہی جمع کیا تو گیارہ لاکھ روپے جو مل جائے گا وہ غریبوں کے لئے شادی میں ڈال دیں گے یا غریبوں کی مدد کر دیں گے آپ کو بتا دیں ثواب کمانے کے لئے گناہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ثواب کمانے کے لئے گناہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی نیت صرف آپ نیت کر لیں آپ ہی طرح سب لمبا لکھڑا کیوں پالے آپ یہ نیت کر لیں حدیث میں آتا ہے آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ میرے پاس گیارہ لاکھ روپے ہوا تو میں آپ جہاں بتائیں گے اللہ کے راستے میں خرچہ کریں گے آپ کو گیارہ لاکھ خرچہ کرنے کا ثواب مل جائے گا ثواب چاہیے یا نوٹ دیں تب ہی آپ کو سکون ہے ثواب اصل مختلف ثواب تو نیت سے مل جاتا ہے لہذا ثواب تمانے کے لئے گناہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھا گیا ہے ملعظم شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں اگر ہیں تو شیعہ کیوں کہتے ہیں اگر یہ سوال وہ کر لیں کہ سنی مسلمان ہیں کی نہیں ہیں اگر ہیں تو سنی کیوں کہتے ہیں تو جواب کیا دیں گے آپ یہ سوال ایسے بھی ہو سکتا نا لہذا یہ تو ہم نہیں کہہ پائیں گے شیعہ مسلمان نہیں ہیں کیوں آج تک ہمارے یہاں انفرادی طور پر تو لوگ بولتے رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں لیکن اجمائی شکل میں کبھی فتوہ آج تک جاری نہیں ہوتا کہ شیعہ ٹوٹل کافر ہیں اگر شیعہ کے کفر کا فتوہ اجمائی شکل میں دیا جائے گا تو سب سے پہلے حج بین ہو جائے گا ان کے لئے وہ حج کے جاتے ہیں لہذا اجمائی شکل میں آج تک فتوہ ہو نہیں پایا پیدا جب جمہور ایک مسئلے میں اتفاق نہیں کر رہی ہے تو ہم ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں ہم اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ پائیں گے وہ کافر ہیں دہت دن سے واتسپ پر یہ سوال بار بار آ رہا ہے جب واتسپ پر ایسے سوال آتا تھے ہیں جو صرف انرجی برباد کرنے کے لئے کچھ لوگوں نے ڈال لکھے ہیں کہ علماء اور لوگ اسی میں اپنا وقت کیا طرح دائے کریں یہ جواب جانبوچ کر دے دے رہے ہیں انہاں دیتے نہیں ایسے سوال کو ہم انٹرٹین کنتے کرتے ہی نہیں جس سوال سے ہم کو کوئی ذاتی طور پر فائدہ نہ ہو شریعت کا سوال پوچھا گیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعظام دی ہے کہ نہیں دی ہے بار بار آتا ہے جب سوال کبھی ادود نے اعظام نہیں دی ہے اور الگ الگ اچھا اعظام دی ہے معلوم ہو جائے گا تو کون تم کو تقوی ہو جائے گا اور اگر نہیں دی ہے تو تمہاری کون صحت خراب ہو جائے گی یہ سوال ایسے ڈالے جاتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ لیبریڈی چھانتے پھرے اور اپنا ٹائم برباد کرے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مردہ دن لگے میں اعظام دی ہے نوٹ کر لے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر اعظام دی گئی ہے مستدرک حاکم لسطہ ہی ہے ان حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اکسی اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کے کان میں اعظام دی ہے نمبر بند ایک مرتبہ سفر میں اعظام دی ہے اور ایک مرتبہ حجت الویدہ میں اعظام دی ہے حجت الویدہ کی حدیث صحیح ابنہ حبان میں وہ جو دوسری حدیث سفر والی ہے وہ ایک مختارات کتاب ہے وہ حقیقت میں حدیث کی کتاب نہیں ہے چند حدیثوں کو اس کا سیلیکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے تین مرتبہ آزام دی ہے بہرحال اب دوبارہ وارسو پر ایسے سوالات نہیں آئے تو بڑی مہدبانی ہوگی کچھ ہے یہ منا چاروں مطلق کے اماموں کا نام کیا ہے اور ان کے درمیان میں اختلاف کیا ہے یہ تب ایسے دوانے پوری چھتی سے چاروں امام کا نام امام ابو حنیفہ کا امام ابو حنیفہ کو جب امام آزم کہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اس پر سخت اکراب اس لئے میں نے جان مجھے گا آج امام آزم کس کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم سب کے امام آزم کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ جو امام آزم کہا جاتا ہے ان چاروں کے بیچ میں امام آزم ہے جیسے آپ اپنے گھر میں چار لڑکے ہیں بولے سب سے بڑا لڑکا یہ ہے اب اس کا مطلب نہیں کہ سارے شہر میں وہی لڑکا سب سے بڑا ہے آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر سب سے بڑا ہے ایسے ہی جب امام آزم کہا جاتا ہے تو اس سے مراثر پہ ہی ہوتی ہے کہ ان چاروں امام میں اور چونکہ آناف کی تعداد زیادہ ہے جس کو چاہیں وہ امام آزم کہہ دیتے ہیں ایسے بھی ہے بات دونوں طرف سے کریں ابھی ہمارے ایک استاد کی کتاب میں دیکھ رہا تھا انہوں نے دو امام کو یہ کہہ کہہ نام نہیں لکھا انہوں نے کہا دو چھوٹے امام دو بڑے امام اب جب امام مالک والا چھوٹا ہوگا وہ اپنے امام کو کیا بولتا ہے وہ بولتا وہ امام آزم ہے تو یہ آپس کی زبانی لڑائیاں ہیں بہرحال امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام نومان بن ثابت ہے امام مالک کا نام مالک ابن انس ہے امام احمد کا نام احمد بن محمد بن حنبل ہے اور امام شافعی کا نام محمد بن عدریس ہے ان کے گرمیان میں اختلاف کیوں ہیں یہ ملین ڈالر کی اُسن ہے بائیس وجہ ہے شیخ ذکریہ علیہ الرحمہ نے بائیس کی بائیس وجہ نوٹ کی ہے میں نے پر ٹائم میں ہے ائمہ اربا اور ان کا اختلاف جس کو شوق ہے وہ دیکھ لیں تو ایک باتیں آپ کو اُسنے سے دعا دیتے ہیں پہلی وجہ اختلاف کی ہوتی ہے کہ حدیث موجود ہی نہیں ہے اجتہات کرنا ہی کرنا ہے مثال کے طور پر ایک شوہر غائب ہو گیا عورت کتنے دن کے بعد شادی کرے حدیث موجود نہیں ہے اب یقینی بات ہے کہ لوگ اپنے آئی کیوب اجتہات کریں گے اُس کے لحاظ سے رائے میں ڈیفرنٹ پر آئے گی سب پہلی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس مسئلہ میں حدیث موجود نہیں ہوتی ہے وہاں پر اختلاف ہونے کے نائنٹی نائن پوائن نائن پر تنچانس ہے اب امام اعظم نے کہا اسی سال تک انتظار کرے امام مالک نے کہا کہ چار سال یا دو سال الگ الگ ان کے قول ہے اور اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے کیوں والا غلط قول ہے یہاں سے اختلاف ہو سکتا ہے پہلی وجہ مسئلے میں حدیث کا موجود نہ ہونا اور ایسے ہزاروں مسئلے پیش آسکتے ہیں ایک آدمی پوٹھتا ہے مولانا میں نے نماز میں چھیک آئی اور میں نے اللہ اکبر بیچ میں کہہ دیا اب آپ حدیث تلاش کیا کریں کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی پیدا اتحاد کریں نمبر دو ایک ہی مسئلے میں دو حدیث آگئے ہیں اور دونوں حدیث دونوں چاروں امام کے لزدی کسی بنیاد پر ایک صحیح ہے کسی بنیاد پر دوتری صحیح ہے لہذا وہ ایک پر جب عمل کرے گا جو دوتری حدیث چھوٹے گی دوتری پر دوترا امام کرے گا تو اختلاف ہوگا یہ دوسری وجہ ہوتی ہے بنیادی کے حدیث میں اختلاف ہوتا ہے تیسری وجہ کنڈرمنٹل وجہ دکا دے رہا ہوں تین اس کے بعد آپ مدید حضرت سے بڑی تفصیل سے گفتگو تیسری وجہ ہوتی حدیث ایک ہی ہوتی ہے لیکن سمجھ میں دونوں آدمی ہوتی حدیث سے مانا الگ الگ نکالتے ہیں مثال کے طرح امام ابنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے امام شافر رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جائز نہیں ہے امام ابنیفہ کی دلیل بھی وہی حدیث ہے اور وہی حدیث امام شافر کی شافر کی دلیل کی جو حدیث ہے وہ حدیث کیا اللہ کے نسول نے بوسہ لیا حدیث میں کیونکہ ان کو اپنے اوپر قدرت چھی لہذا انہوں نے بوسہ لیا کیونکہ ہم کو قدرت نہیں ہوگی لہذا امام شافر نے کہا اجازت نہیں ہے اب ابنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا جس کو قدرت ہے اس کو اگر اجازت دے رہے ہو تو غیر قدرت والے کو پہلے اجازت دو اس کو زیادہ ضرورت ہے بہت پہلے لگی حدیث ایک ہے دونوں اُسی حدیث سے مہنا نکال رہے ہیں یہ تیسری بنیادی وجہ ہوتی ہے بگتہ آپ حندرس کی کتاب دیکھ لیں کہا جے مانا صاحب شافعی مسلک کے ماننے والے رفل ادین کرتے ہیں جیسے اہل حدیث کرتے ہیں لیکن ہنسی مال کی حنبلی نہیں کرتے ہیں کیوں؟ ابھی وجہ بتا دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور آخری عمر میں پڑھی حضور نے رفل ادین نہیں کیا اب جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث پر عمل کرے گا وہ نہیں کرے گا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی حضور نے رفل ادین کیا جو عبداللہ بن عمر کی بات بانے گا رفل ادین لیکن یہ نوٹ کرو کہ رفل ادین کرنے یا نہ کرنے سے کسی کا مسلک نہیں ہے کہ نماز ہوتی یا نہیں ہوتی اس میں کسی کا افضلہ فیلی ہے اب آپ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے حدیث زائد ہوگی عبداللہ بن عمر کی حدیث بخاری میں لکھی بخاری سے پہلے کی بات ہے جب بخاری لکھی ہی نہیں گئی تھی اس سے پہلے ابو عنیفہ کا مسلک ہے جو عبداللہ بن مسعود پر ہے جیدہ بخاری کے حدیث امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر کوئی بھی اپنے اثرات نہیں ڈال سکتی اس سے پہلے کا ان کا مسلک ہے پوچھا جائے وضو کے بے قرآن قرآن پڑھ سکتے کی نہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں سوال نہیں کہ اگر چھوکر پڑھ سکتے ہیں چھوکر نہیں پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پوچھا جائے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں حالت نماز میں نماز کی حالت میں اگر فرد نماز ہے تو کوئی بھی دعا کسی بھی زبان میں نہیں مانگی جا سکتی سرائے سے جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اگر نقلی نماز ہے تیسی سے قل میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ عرضی میں ہونی چاہیے اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے پوچھا یہ قرآنی آیت کو کسی پھل بغیرہ پر یا کسی روپی پر لکھ کر بطور علاج کے کھانا کہتا ہے دیکھیں علاج کے سلسلے میں ایک پولیسی جان لیں اگر آپ یہ جان لیں گے تو ہزاروں مسئلہ خود محلوی بن جائیں گے علاج کے سلسلے میں جب تک طریق علاج شریعت کے خلاف نہیں ہوگا جائز ہے ایک پولیسی کیا سمجھیں جو بھی آپ علاج مثلا پیرا سٹا مال سے بقار چلا جاتا ہے مولانا جاتا آپ کس حدیث پہ لکھا ہے کہاں سے حدیث آئیں گے پیرا سٹا مال کی لیکن یہ ضرور بتائیں گے آپ کو کہ تیرہ سٹا مال کا کھانا شریعت کے کسی فکم کے خلاف وردی نہیں ہے لہذا علاج جائز ہے اب یہ جو سوال کیا گیا ہے لہذا یہ علاج ہے سواب سمجھ کر نہیں کھانا ہے سنت سمجھ کر نہیں کھانا ہے ضرورت کے پر نظر کوئی کھا لیتا ہے کیونکہ شریعت کے کسی وطول سے تکرا نہیں رہا ہے اگر تکرائے گا تو جائز نہیں ہوگا پوچھے یہ وہاں در گھر میں ایک عورت ہمارے گھر میں ایک عورت ہے مدد بیوی ہے جو کام کچھ کرتے وقت سر سے روپٹہ اتار دیتی ہے شرعن اس کا کیا حکم ہے اگر اس گھر میں اس کے سب محرم رہتے ہیں اور اس نے روپٹہ اتار دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر گھر میں گئر محرم بھی رہتے ہیں تو ایسی شکل میں پھر عورت چونکی سراپا ستر ہے چہرے اور ہتھیلی کو چھوڑ کر ہر حال میں اس کو کبر کرنا پڑے گا پوچھایا ہے معاذ آپ شوہر کو سگریٹ پینے سے کیسے روکا جائے یہ کوئی شہر نہیں سوال نہیں ہے جواب دیتا ہوں روز آنا آپ کہیے کہ آپ کے موہ سے بدبو آ رہی ہے لیکن یہ بات شوہر نہیں سننا چاہیے تقری جواب کو اگر شوہر جواب سن لے گا تو سمجھ جائے گا کہ مولانا نہیں آئی ڈی آئی ڈی آئی ہے بکاظ آف دیٹ وہ برابر ڈیلی کہہ رہے ہیں جب بھی ہو وہ پاں کیا بہت بہت ددبو آ رہی ہے ایسے آپ ددبیس مرتبہ کریں گے اور دعا بھی کریں اللہ تعالی چاہے تو سگریٹ چھوڑ دے گا اگر صحیح مانے بی بی کو چاہتا ہوگا دوسری کہیں در ادھر ہوگا تو نہیں چھوڑے گا اگر کوئی دوسری دعا جو حدیث میں لکھی اس کا پڑھنا کیسا ہے پڑھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسی ظلم تو ہی پڑھا جائے سب بنا آتنا وغیرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر دوپہر میں نکاح دوپہر میں ہوا ہے اور شام میں ولیمہ کر دیا جائے تو کیسا ہے اگر دوپہر میں نکاح ہوا ہے اور شام میں ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی دو شکل ہیں ایک شکل تو ایسی ہے کہ ٹوٹل سنت ہو جائے کسی کا اختلاف نہیں وہ کیا ہے نکاح کرنے کے بعد دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے ملا دیا جائے جہاں پر تیسرا کوئی عادی موجود نہیں ہو جس کو ہم اپنی زبان میں خلوت صحیحہ کہتے ہیں دونوں آدمی کا ملنا میاں بی بی کا تیسرا وہاں موجود نہیں رہے صحت والی رہے ایسی عورت اگر مل جائے گی اب اس کے بعد شام میں کھانا اگر کر دیں گے تو کوئی اختلافی نہیں ہے اور سب کے نزید سنت طریقے سے ولیمہ ہو جائے گا نمبر دو اگر نہیں ملا ہے اور دو پہل میں نکاح ہے اور شام میں ولیمہ کر دیا تو بھی ولیمہ ادا ہو جائے گا دوبارہ ولیمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دیوی سے نہ ملا جائے ولیمہ جائز نہیں ہوتا ہے اور بیوی سے اس میں بھی سمجھتے ہیں بیوی سے صحبت کرے گا تب ولیمہ صحیح ہوگا لڑکے لوگ باقیدہ پوچھتے ہیں ولیمہ صحیح ہوا کی نہیں ہوا وہ دوست اس کے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ولیمہ نہیں کیا اور حد شاہ نے کہ بادشاہ نے نکاح پڑھایا نکاح پڑھنے کے بعد ولیمہ کر دیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئی حضور نے یہاں ولیمہ نہیں کیا وہاں نکاح کے بعد ولیمہ ہو گیا جس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی یاد ایسا بھی کیا جا سکتا ہے پوچھا جائے کہ ٹی وی دیکھنا آرام ہے ٹی وی دیکھنا قطعی حرام نہیں ہے پوچھو ٹی وی کا پروگرام کیسا ہے ٹی وی تو بارکٹ میں رکھی ہے گھر میں رکھی ٹی وی دیکھنا کیوں آرام ہے ٹی وی کے پروگرام کے بارے میں پوچھیں کہ مولانا ڈانس والا دیکھنا چاہتے ہیں جب لوگ تو ٹی وی دیکھتے ہیں آپ دیکھیں بیٹے رہیں گے ریموٹ ہاتھ میں کچھ دکاتے رہیں گے کیوں جو وہ مووی کہہ رہے ہیں جو سین وہ کہہ رہے ہیں وہ بار بار اس کو ریموٹ پر ریموٹ دمائے چلے جا رہے ہیں تو بھئی سوال پوچھیں کہ کون سا پروگرام اجب آپ پوچھیں گے تو ہمارے لئے ایک پروگرام ہے کہ ہم وہ پروگرام دیکھیں تب آپ کو بتائیں کہ دیکھنا جائز ہے کی نہیں لیکن ٹی وی کا مہد دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے پوچھا گیا کہ شیعہ کو دکات دے سکتے ہیں شیعہ کو دو لحاظ سے دکات دے دے سکتے ہیں پہلی بات تو شیعہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم سننی کو دکات دے دے سکتے ہیں تو ایک تو ہم بھی جب آبی کا روائی کریں گے کہ شیعہ کو دکات دے سکتے ہیں اور دوسری بات شیعہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سید کہتے ہیں اور سید کو دکات دینا جائے بھی نہیں ہے تو شیعہ جتنے بھی ہوتے ہیں چاہے خان ہوں شاہے دو بھی ذات ہوں وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں ایک صاحب کا نام ہے محمد علی خان شیعہ ہیں کہتے ہیں میں سید ہوں اور نام لکھتے ہیں خان آگے فیدابات کے شہر میں جو سب سے بڑی شیعہ کی مزید ہے وہ ایک خان کی وقف کی ہوئی ہے اس کا نام آج بھی لکھا ہوا ہے اب وہ شیعہ مزید ہو گئی ہے وہ بھی خان کا بہت شیعہ ہیں لیکن سید بھی ہیں اب وہ شید سید بھی ہیں خان بھی ہیں وہ کیسے معاملہ ہے کچھ آیا ہے وضو کے بعد کاجل پاورڈر لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے دیکھیں میک اپ کر کے نماز پڑھنے کی کوئی عباہت نہیں ہے آپ اگر یہ سمجھ کے ہیں کہ کاجل لگانے سے پاورڈر لگانے سے وضو توڑ جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے لہذا نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکنہ ہے کہ بعض لوگ مولانا دیر میں آتے ہیں جمعہ میں اور درمیان سخت میں بیٹھ جاتے ہیں مدر سخت ایسے لگی ہیں ایسے لگی ہیں اب انہوں نے دیکھا کہ مولانا صرح صاحب تقریرات دو تین مرکز ایسا ہوا وہ تقریر کر رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اگر زیادہ نہ آنگے گئے تو یہ وہی سے بول دے گا بیٹھ جو بھئی ہے تو اس لئے انہوں نے اب دوسرا چکر آج چلایا میں دیکھا دو آدمی ایسی حرکت کیے مرکز میں کہ وہ کراف کرنے کے بجائے نہ ادھر بیٹھے نہ ادھر بیچ میں بیٹھ گئے ہیں کسی کے آدمی موں کے سامنے جاظر کے بیٹھ ہو گئے ہیں بہت اخلاقی ہیں ابھی مسجد میں بہت اخلاقی کرنا ایک دم غلط بات ہے شوق ہے آگے آنے کا جلدی آنے کا شوق پیدا کرو اور آ کر کے سب سے آگے بیٹھو امام صاحب کو تشک کرو آنا ہے دیر میں اور بیٹھنا ہے سب سے آگے ایک دم غلط پالیسی ہے تو چاہتے ہیں مولانا تقدیر کے متعلق مدرسے میں کون تھی کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے ہاں شرح لقائد کتاب ہے جس میں جہے وہ مسار مدرسوں میں تقریباً پڑھائی جاتی ہے جس میں تقدیر کی بحث کی جاتی ہے تجھا جا خانکہ کی تعمیر ہو رہی اس میں پیسہ دینا کیسا ہے مولانا نبی رحمت صاحب قاسمی کا فتح کی کہ میں چھوٹا عالم ہو لہذا اس مسئلے میں بات کرنے کے بجائے مولانا نبی رحمت صاحب میں تقریباً کہنا یہ ہے کہ ثواب سمجھ کر خانکہ میں پیسہ دینا جاہز نہیں ہے کیوں خانکہ نہ ابو بکر نے بنائی نہ ابو حنیفہ نے بنائی کسی نے خانکہ بنائی نہیں ہے اس بنیاد پر ان کا کہنا ہے کہ خانکہ میں پیسہ دینا جاہز ہو جائے ثواب کی نیت نہیں کریں اگر ثواب کی نیت نہیں ہوگی تو کیوں دے گا بندہ خانکہ طریقہ سنت نہیں ہے ہوا نقل کر دیا ہے پوچھا کہ مولانا صاحب اسلامی لباس کیا ہے باس کا کہنا ہے کہ عرب لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ عربی لباس ہے بعض لوگ کہنا ہے جو صوفیہ پہنتے ہیں وہ اسلامی لباس ہے بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو دیوبندی علماء پہنتے ہیں وہ اسلامی لباس پتا ہے یہ چلا کہ اگر اللہ کے رسول بتا ہے اسلامی لباس تو یہ اختلاف ہوتا ہی نہیں یہ جو آپ اور ہم کہتے ہیں شریع گرتہ شریع پجامہ یہ تب بنا رکھا ہے کوئی شرعی کرتا بھی نہیں کوئی شرعی تجامہ بھی نہیں لباس شرعی کیا ہے ستر کا ڈھکنا شرعی لباس ہے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہونا عورت کا چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کر پورا بدن ڈھک جائے یہ شرعی لباس ہے چاہے وہ بورے سے ڈھک لیں چاہے وہ کپڑے سے ڈھک لیں چاہے وہ چادر سے ڈھک لیں اور تین چیزیں ان جگوں پر جس کو ستر کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے اس جگہ پر لباس ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے اتھا کہ تو پر ایک اور افتاری پہن رہی کوئی پرابلم نہیں وہ ساری پہ جو بلاوز پہنے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ حرام ہے اس کے جواب کی کوئی شکل ہی نہیں ہے کیوں اس میں تینوں چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہیں ٹائٹ بھی ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتا ہے اور بغیر پیٹ کھولے ہوئے بلاوز کا مزہ ہی نہیں ہے اس میں تینوں شکل اس میں پائی جاتی ہے بلاوز حرام میں حرام ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں تیناتے ہیں اور پہنتے بھی ہیں لیکن یہ آپ جان لیں لانے والا بھی بنے گار ہے ماللوک تو شادیوں میں یہاں میں نے دیکھا کہ عورتیں جب جاتی ہیں ولی ماں میں تو ان کو گپ دیتے ہیں تو بلاوز کی پیر دے رہے ہیں خود گناہ کرو اور پھر گناہ کی تبلیغ کرو یہ کونسا طریقہ ہے تو اسلامی لباس کیا ہے ستر کا گھکنا صلحہ کا لباس جو ہے ہر علاقے میں الگ الگ ہو سکتا ہے جہاں وہاں جو صلحہ کا لباس ہو وہ صلحہ کا لباس ہو سکتا ہے عدم میں ان صلحہ کے لباس کو پہنے لیکن یہ کہنا ہے کہ شرعی کرتا ہے شرعی پیگامہ ہے ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کیوں ایسا اللہ کے رسول نے کیا اس کی آپ کو وجہ بتا دیتے ہیں یہ جو لباس ہے نا یہ لباس کا معاملہ یہ ہے کہ لباس موسم کے لحاظ سے علاقے کے لحاظ سے کلچر کے لحاظ سے چینڈ ہوتا ہے اگر اللہ کے رسول کسی ایک لباس کو پارٹیکولر خاص کر دیتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام اس علاقے کے لیے آیا ہے انٹرنیشنل ڈیلیجن نہیں ہے کیونکہ لباس ہر جلے بدلتا ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے لیے کوئی ڈریس کوٹ نہیں بتایا اگر بتا دیتے تو پرابلم ہو جاتی آپ نے ایک ایسا ڈریس کوٹ بتایا ہے کہ ستر کا دھکا ہونا چاہیے آپ جیسے بھی دھت سکتے دھک لیں زیادہ یہ انٹرنیشنل مذہب ہونے کی دلیل ہے مجھے یہ موسم ناپون کاٹنے کا کوئی سنمت طریقہ ہے کیا وہ آتا پر آتا ہے باقادت نصیر بن کر کے اس کو کاٹو اس کو بن کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اگر کوئی کاٹتا ہے سننا سمجھ کر نہیں کاٹے کاٹ سکتا ہے لیکن سواب اس طریقے سے اگر سوچے ملے گا کاٹنے کے تو سواب نہیں ملے گا سننا ست ثابت ہونا چاہیے سواب ملیے پوچھے یہ مانعظہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا حدیث سے ثابت ہے دونوں حدیث سے ثابت ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے سورہ فاتحہ کا ناپڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے معافتہ مالک کی روایت ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ کیسے پڑھتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ وہ بس کہتے تھے اس کے بعد اللہ کی تعریف کرتے تھے اور دوسری وہاں پر انہوں نے سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں کہہ لہٰذا اس حدیث کی بنیانت پر امام وونی پہ رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی دوسری حدیث میں موجود ہے جس میں پوچھا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے یہ دوسری حدیث ہے جو ابو نفع کی دلیل ہے اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی دلیل جو ہے وہ ابو امامہ والی حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے یہ نیسائی کے حدیث ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی کیونکہ حدیث اختلاف حدیث میں اختلاف آ گیا لہذا کم پلسری ہے جیسے میں نے بتایا کہ جب حدیث مختلف ہو جائے گی تو اسطلاف ایک نیچرل چیز ہے پوچھا گیا کہ مہنان صاحب ذکات ایڈوانس دی جا سکتی ہے ایک دم دی جا سکتی ہے غالباً بخاری کی روایتیں حضرت عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ اپنی ذکات دے دیں انہوں نے کہا میں اس سال کی پوری ذکات ادا کر چکا ہوں اللہ رسول نے کہا ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ دے دیں کیونکہ ضرورت ہے اور اگلی میں جب کمہارا ڈیو آئے گا تو اسطلاف کو مائنس کر لی جائے گا پیدا اس سے پتا چلا ذکات ایڈوانس دی جا سکتی ہے ہو جائے ہیں مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں میں جب دھاڑی رکھتا ہوں تو فوراں دھاڑی فوراں ہمارے گال پہ چھالے پڑ جاتے ہیں لہذا میں شیپ کرنا پڑتا ہے میں کیا کروں یہ سوال میڈیکلی ہے داپٹر سے مشویرہ کریں کیسا کیوں ہوتا ہے داپٹر اس کے لیے کوئی اسکین اسپیشلسٹ ہوگا دوا دے گا لیکن اپنے طور پر چھالے پڑاتے رہنا اور اپنے طور پر شیپ کرتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے پوچھا جائے ہیں کہ ساس نے کچھ زیور دیا ہے اب طلاق ہوئی ہے تو زیور کا مالک کون ہوگا اگر ساس نے بہو کو کوئی زیور دیا ہے ساس نے بہو کو کوئی زیور دیا ہے اور یہ گفت کر کے دیا ہے تو وہ بہو کا ہو گیا اور اگر اس نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا میں تم کو آریتن یعنی تنپریٹی طور پر پہننے کے لیے دے رہوں دے رہی ہوں تو اسی چکل میں جب چاہے وہ اس کو لے سکتی ہے لیکن عموماً جو عرف عام میں ہے وہ یہی ہے کہ بہو کو وہ گفت کرتی ہے لہذا اگر وہ نہیں کہے گی تو عرف عام کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ اس نے گفت کیا ہے لہذا واپس نہیں لے سکتی کسی آدمی نے کچھ رقم ہم کو دی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرش کر دیں لیکن اتفاقاً وہ رقم چوری ہو گئی تو اب شرن کیا حکم ہے جس آدمی کو رقم دی گئی اور یہ کہ تم مسجن نے دے دینا یا مدرس میں جہاں بھی یہ دے دینا اب ایسی چکل میں رقم چوری ہو گئی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چوری کیسے ہوئی ایسے چوری ہوئی مثال کے طور پر یہاں رقم رکھ کر کے ہم چلے گئے نماز پڑھ لیں کھلی رقم رکھی ہے اگر ایسے چوری ہوئی یہ رقم کی حفاظت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے رقم کی جیسے حفاظت کی جاتی ہے اگر وہ ایسی حفاظت کی جائی تو ایسی چکل میں اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے لیکن اگر رقم کو اس نے دیکھا کہ ہماری نہیں ہے یہاں چھوڑ دیا تاک پر رکھ دیا اور رقم چوری ہو گئی تو لازم ہے جیسے نہیں رقم اس کو ملی ہے یہ رقم اس کی جگہ پر عدا کرے پوچھا جائے ہونا داکٹر ذاکر نائک صاحب کے قول کے مطابق پچیس آیت کے اندر وسیلے کا انکار ہے کیا ذاکر صاحب کی تحقیق صحیح ہے تو سب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ پچیس ہے پچیس ہو آیتے بھی کوئی لکھتا کہ داکٹر ذاکر نائک نے وسیلے کا جو انکار کیا ہے تو بات سبج بیا تھی وسیلہ کبھی بھی انکار کوئی کرنے ہی تک گوھر سے سن لے وسیلہ عمل کا ہوتا ہے وسیلہ ذات کا ہوتا ہے عمل کے وسیلے میں کسی کا اثراتی نہیں ہے یا یہاں پر اس بات کی بھی نہیں ہے کہ کون سے وسیلے کا انکار ہے لہذا عمل کے وسیلے میں مخاری کی روایت ہے کہ تیر آدمی غار میں چھپ گئے ہز گئے بعد میں انہوں نے دعا کیا ہے اللہ میں صلاح عمل میں نے اگر صرف آپ کی مرضی کے لیے کیا ہے تو پتھر ہٹا دے غار کے موہ سے لہذا وہاں عمل کا وسیلہ بخاری سے ثابت ہے عمل کے وسیلے میں اختلاف ہی نہیں ہے اختلاف ہے ذات کے وسیلے میں ذات کے وسیلے میں اگر وہ آئے تھے ذاتی طور پر تو نہیں نکلے گا نکالا ہی جائے گا مانا تو ذاتی طور پر کسی کے ندیگ وسیلہ افضل نہیں ہے اس بات کو بھی نوٹ کر لیں وسیلہ جائز اور عدم جائز کی ہی بحث ہے قدیدی عبدالیت کی بحث نہیں ہے ایک بات لیکن آپ کو ضرور بتا دے وکیلے کے بارے میں غیر صاحب سبانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں سکھ لائی ودو ٹوائلٹ جانے کی ٹوائلٹ سیانے کی کسی بھی دعا میں حضور نے نہیں کہا جیسا ہے المسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم مفتح لی اے اللہ کھول دے میرے لیے ابواب رحمتی کا اپنے دروازے کو رحمت کے دروازے کو یہاں پر حضور کو کہنا تھا اے اللہ کھول دے اپنے رحمت کو رحمت کے دروازے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایسی ایک حدیث بھی جتنی دعائیں ٹکلائی گئی ہیں کسی میں نقل نہیں ہے اس کے کبھی بھی وسیلہ افضل نہیں ہوتا یہ ہی نہیں نماز میں آپ دعا پڑھتے ہیں درواز شریف کے بعد اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ ولا یقفر الظنوب الا انت اللہ کوئی بھی گناہ نہیں معاف کر سکتا سوائے تیرے معاف کرنے کا اللہ کوئی بھی گناہ نہیں معاف کر سکتا مگر فلا کے وسیلے سے تو معاف کرتا ہے معاملی سکھ لائے گیا دعا قنوط میں آپ پڑھتے ہیں دو ہی دعا پڑھی جاتی نماز میں ایک دعا قنوط میں پڑھی جاتی ہے اور ایک کیا ہے درواز شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے اللہمہ اللہمہ انہا نستعینو کا اے لہا ہم طلب کرتے ہیں استعانت تجھ سے محمد آدم کے وقتے سے صلاح ولی کے وقتے سے عبدالقادر جلانی کے وقتے سے کہیں نہیں لکھا ہے کسی دعا میں نہیں لکھا ہے ایک چھوٹے سے تعلیب علی کی ہے کسی سے بات کہہ رہا ہوں اس کو خوب غور کر لیجئے گا اور جب عبدال کی جائل اور ناجائش کی بیعت ہے اور عبدال یہ ہے کہ دیریک ڈاب اپنے اللہ سے افروش کریں جب دیسی جھیون نہ آئے تو ڈالدہ کھانے کی کوئی ضرورت سے ہی ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خبر میں زندہ ہے یا نہیں یہ بہت ٹپکل مسئلہ ہے اگلے جمعہ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے مختصر بات پسا دیتے ہیں اس میں تین رائے ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ زندہ ہے لیکن کیسے زندہ ہے یہ نہیں ملو نمبر دو زندہ ہے اور ایسے زندہ ہے جیسے ہم زندہ ہیں یہ بیرین بیہوں کا مطلق ہے آلہ حضرت کا آلہ حضرت یہاں تک کہتے ہیں زندہ ہے کھانا کھاتے ہیں اپنی بیوی سے صحبت بھی کرتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے زندہ اتنے ہیں اور تیسرا یہ ہے کتاب زندہ قصہ ہی نہیں ہے تینوں کی الگ الگ رائے ہیں اور جو لوگ زندہ مانتے ہیں اور کیسیت مجھول مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے رابطے میں مر گئے ان کو مردہ نہیں کہو اگر اتنا صرف اللہ کہہ دیتا ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہو تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ شہید کے احترام میں بات کہی جا رہے ہیں لیکن کہہ رہا نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں یہ جو بلکہ وہ زندہ ہیں اگر شہید اپنی زندہ ہے تو نبی اس چہادت شہید سے بڑا درجہ رکھتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہے لیکن اللہ نے اس میں کہا کہ لیکن تمہیں اس زندگی کی کیسیت کہیں معلوم ہے زندہ کیسے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے ہیں لہذا اگر کوئی یہ اقیدہ رکھتا ہے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے لیکن قرآن کی بعض آیتیں دارے کے بعد بھی کہتی ہیں کہ مبتا تم تم کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا یہ بھی قرآن کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من تانا یابد محمدن فإن محمدن قد مات کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھ لے کہ محمد مر گئے ہیں سب سے پہلے مرنے کا لفظ جس نے استعمال کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد پر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انتقال ہوگے ان کی بھی دلیل ہے جو کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراج میں جو گزرے اوپر سے مسلم کی روایت ہے روایت ایک چم صحیح ہے کہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب یہ دلیل یہ حدیث مسلم شریف کی ہے لہذا ہلتی نہیں ہے یہ اس بنیاد پر جو لوگ کہتے ہیں کہ لندہ ہیں ان کے پاس کی دلیل ہے جو کہتے نہیں لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں مانیں گے تو کوئی آپ کی صحتر فرق نہیں پڑے گا کیوں کوئی یہ عقیدے کی بہت رہی ہے ہمارے پاس جو عقیدے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اسے بڑی تحقیقات کی جائے گئی کوشش کی گئی کہ کیا عقیدے کی کتاب میں اس بہت کو رکھا گیا ہے کہ انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ انبیاء زندہ ہیں تو آج تک تو وہ پہت نہیں مل پائی اگر اگلے جمعہ ملی تو انشاءاللہ اس پر مدید بات کریں گے یاد دلائیے گا پوچھا کہ اگر بلی کوئے میں گر گئی ہے تو کیا پورا پانی نکالنا پڑے گا بلی کوئے میں اگر گر کر مر جائے تو چالیس دول پانی نکالنا چاہیے اگر تاٹھ دول نکال دیں تو اچھی بات ہے پوچھا کہ مانا تھا بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کیا ہے اس میں ایک سلاف ہے ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ دھائی سال ہے اور بات لوگوں کا کہنا ہے کہ دو سال ہے پوچھا کہا مولانا میں نے مولانا دھانی رحمت اللہ علیہ کا امداد الفتاوہ پڑھا اور اس میں لکھا ہوا ہے جلد دو سطفہ نمبر ایسٹو نبے پر کہ جب دولاد الان پہلی مرتبہ ملے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے حضرت نے بھی کہا ہے کہ حدیث سے ایسا لگی ہے یعنی جب دولاد الان پہلی ملاقات کریں تو اس کے پہلے ان کو دو رکعہ نماز پڑھنی چاہیے یہ امداد الفتاوہ مولانا ثانی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے جلد دو سطفہ نمبر ایک سو نبے پھر اطاف کہتے ہیں کہ لیکن میں نے حدیث کی کتاب جب دیکھی تو مصنف ابن شہبہ اور مصنف عبدالرزاق مصنف ابن شہبہ میں جلد نمبر پہد اور صفہ نمبر پچاس پر اور مصنف عبدالرزاق میں جلد نمبر چھے اور صفہ نمبر ایک سو ایک سو ایک سو ایک نبے پر لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لہذا صحیح کیا ہے لیکن مہاتانی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ بچہ ہے ان کے علمی وہ حدیث نہ رہی اور جہاں دعوت بنیاد پر انہوں نے لکھیا اگر آپ کو حدیث مل گئی ہے تو آپ حدیث پر عمل کریں تی دی کی بات ہے کہہ گئے منظم میں سعودی میں رہتا ہوں یہاں پر گیارہ بجے جمعہ کی پہلی اضان ہوتی ہے دوال گیارہ پچاس پر ختم ہوتا ہے اور گیارہ بجے ایک کیون منٹ پر دوسری اضان ہو جاتی ہے اور فوراں قطبہ ہو جاتا ہے ہم تو نکپڑ ہیں نہیں سنجھے بات گیارہ بجے اضان ہوئی اب ان کے بقول جمعہ کا وقت ہی نہیں ہوا گیارہ پچاس پر دوال کا وقت ختم ہوا دوسری اضان ہو گیا اور کھٹ تک ختمہ شروع ہو گیا اب وہ نماز کی طریقہ ہے اگر ایسی صورتحال ہے تو جمعہ کی فرد نماز پڑھنے کے بعد وہ سنت شروع والی ہے وہ بھی پڑھنے ہیں ایک سوال پچھلی مرتبہ بھی وعدہ کیا گیا تھا اور آج اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو یہ پوچھا جائیں گے مولانا زہاد یہ جو کہتے ہیں کہ زہر میں فجر میں چار رکھا دو سنت دو فرد اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جوہر میں چار سنت چار فرد دو سنت دو نفل یہ نفل جو ہے وہ کس حدیث پہ لکھی ہوئی ہے اسی طرح اثر میں ہے چار رکھا چار فرد نفل نہیں کوئی مسئلہ ہے مغرب میں کیا ہے تین رکھا بچوں کو پڑھا جاتا ہے نا جی مغرب میں سات رکھا ہوتی ہے تین فرد دو سنت دو نفل عشاء میں سترہ ہوتی ہے چار فرد چار سنت دو سنت دو نفل تین جس دو نفل ٹوٹل سترہ یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہاں سے آپ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں پچھلی مرتبہ یہ سوال آیا تھا طالب نے نے کیا تھا تو اس وقت ہم نے اس کو ٹال دیا تھا اور پھر سوال آیا ہوا ہے واسطب کے در یہ زیادہ وہ تین ہی نماز کا معاملہ ہے زہر کا معاملہ ہے مغرب کا معاملہ ہے اور عشاء کا معاملہ ہے تینوں پر حدیث نقل کر دے رہا ہوں زہر کے لئے یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے زہر پہ پہلے چار پڑھی اور زہر کے بعد چار پڑھی آپ نے فرمایا حرمالا نار ابو دعوت کی روایت ہے صفحہ نمبر 178 ابو فرد کے بعد جب چار پڑھی تو اس میں دو سنت اور دو نفیل ہو گئی اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ زہر میں بارہ رکات ہے باپنی آگئی آجے چلیے عشاء کے بارے میں کہاں چلا گیا ہے عشاء اور مغرب عشاء اور مغرب کے بارے مغرب کے بارے میں ہے کہ جب فرد نماز پڑھی جائے گی تو چار یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے مصنف ابن عبدالعباق میں لکھا ہے کہ وہ چار رکات پڑھتے تھے دو رکات سنت اور دو رکات نفیل اس بنیاد پر نفیل کی بات کہی گئی ہے ہمارے یہاں فقہ کی بڑی اہم کتاب قدوری اتنے گر کہ یہ نفیل کا ذکر نہیں ہے تو کوئی نفیل پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ تعالیٰ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے پڑھایا جا رہا ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر صحابی کے عمل کی بنیاد پر یہ پڑھایا جا رہا ہے عشاء آئیے عشاء نے دو سنت دو نفیل تسین بطر دو نفیل یہ حدیث آپ سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قانا یسلی باد الگتری رکاتیں رواہ ترمیدی ترمیدی کی روایت ہے کہ آپ بطر کے بعد دو رکات نماز پڑھتے تھے لہذا ایک بنیاد پر دو نفیل یہ ثابت ہو گئی اور دو سنت کے بعد یہ ہے قانا کہے اللہ کے رسول جماعت سے نماز پڑھی سمیر جو الہ آہنے ہی پھر آپ اپنے گھر آئے سیر کہو اربا رکاتیں فرق پڑھنے کے بعد آپ نے چار پڑھی جس کا مذہب دو سنت دو نفیل پڑھی رواہو ابودہو اس بنیاد پر یہاں پہ سترہ ہوئی وہاں پہ اب ایک سوال پھر پر رہ گیا کتاب حضور نے فرمایا ہے کہ بطر کو اپنی رات کی عشاء کی آخری نماز بناو اس بنیاد پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو نفیل ہے یہ تو آخری نفیل پھر بطر نہیں رہ گئی اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ابدل یہی ہے کہ بطر کے بعد بطر کو آخری نماز لیکن اگر تو یہ آدمی ناجی وجہ کیا ہے کہ اگر فرد اور واجد میں کوئی پوتا ہی ہو گئی ہے تو یہ میک اپ کر لیں تو اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی بطر کے بات پڑھتا ہے اور حدیث میں موجود ہیں لہذا وہ اس کو پڑھ سکتا ہے واللہ والم بسوال چوالی سنت ہو گئے سوال جواب اپنی جیگہ میں بھی باقی ہوں پوچھا گیا مولانا یہ فجر کی سنت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اہناف لوگ جو ہے وہ فرض ہوتا رہتا ہے اور سنت پڑھتے ہیں جتنے بات کئی مردہ بتا چکا آپ بہت واضح انداز میں بات سن لے گئے یہ جو اہناف کی مسجد میں فرض ہوتا رہتا ہے فجر اور لوگ سنت پڑھتے ہیں اور وہیں امام صاحب پڑھتے رہتے ہیں یہ قدعی اہناف کا مسلک ہے نہ پتوہ ہے مبتی صاحب پالنپوری مدد اللہ علی استاذ محترم نے باقیدہ ترمیدی کی جو تقریر لکھی ان پر بیعت کی ہے یہ جو طریقہ اہناف نے اختیار کی اہناف کی مسجدوں میں کہ وہیں پر نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں دوسری طرف میں یہ سنت پڑھ رہے ہیں ایک دم جائز نہیں ہے یہ اہناف کا کوئی مسئلک نہیں ہے یہ ہم لوگوں نے غلط کر رکھا ہے اور پبلی کے سمجھ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سراحب دن حدیث ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں لہذا اگر وہیں پراب کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے قولتی مقالفت ہو رہے ہیں سنت پڑھنے کا جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ بنا ملے گا حضور کی بات نہ ماننے کا ایک بات اب یہ جو سنت پڑھنے کا معاملہ ہے اس کے لیے جو پتوہ ہے وہ یہ اتنا دور پڑھا جائے کہ جہاں پر امام صاحب کی آواز نہ آ رہی ہو یا نہ ایک دن مسجد کے کونے میں ہو وہاں پر پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی دلیل جو ہے وہ دلیل یہ ہے کہ دو ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مصنف عبدالرزاق میں نقل ہے کہ امام نماز پڑھا رہا تھا اور وہ پیچھے ستون کی آڑ میں دو رکعات نماز پڑھ کر جا کر انہوں نے جوائن کیا اس بنیاد پر آنا اس کا فرط مسئلہ یہ ہے کہ سنت کی اہمیت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں وہ پڑھا رہا ہوں وہیں جا کر پڑھنے لوگوں وہ غلط طریقہ ہے اور بھی ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے وہ بھی مصنف عبدالرزاق میں نقل ہے کہ ہم لوگ جو ہے اگر کبھی ایسا ہو جاتا تھا تو دو رکعات نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد جا کر کے فرط میں شامل ہوتے تھے لیکن وہ پڑھنے کی جگہ قطعی مسجد کے اندر نہیں ہوتی تھی آپ کے مجزد اگر چھوٹی ہیں چار سب پانچ سب کی قطعی جائز نہیں ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کی صراحة المقالصت ہے کہ جب فرط نماز کری ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے زیادہ قطعی سجھے عمل ہونا چاہیے پوچھا کہ ایمانہ صاحب میری پرابلم کی وجہ سے مجھے کوئی ذاتی طور پر پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں نماز میں دل ہمارا نہیں لکھتا میں کیا کروں دیکھیں جو پرابلم ہے انہوں نے پرابلم نہیں لکھا ہے دو بیسے سوال آیا ہوا ہے پرابلم انہوں نے نہیں لکھا ہے نماز پڑھنے میں ادائی کی الگ چیز ہیں قبولیت الگ چیز ہیں آپ کا دل لگے نہ لگے آپ نماز پڑھیں نماز ادا ہو جائے گی فائدہ کیا ہوگا نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں گے یہ شیطانی چال ہے کہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کی نعب نماز میں پرزند ہی نہیں ہو تاکہ آپ تاریخ سلاب کی لشٹ میں آپ کو پرشتہ لکھ دیں لہذا ضرور نماز ادا کریں دل لگے یا نہیں لگے اگر آپ ایسا شروع کر دیں گے انشاءاللہ دل لگنے لگے گا یہ شیطانی چال ہے اور وہ شیطان بیٹا رہا ہے پوچھا کہا جہاں دانہ بج رہا ہو وہاں قرآن پڑھنا چاہتا ہے قطعی جائز نہیں ہے قرآن پڑھنا لیکن قرآن پڑھتے رہنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے کوششیں کرنا چاہیے جہاں قرآن پڑھ رہا ہے قرآن آپ کو پڑھنا ہے تو آپ حمد کر کے اٹھئے اور جاگر سے بولیئے بدتمیز میں قرآن پڑھنا اور بند کر گانا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ ہوں نہیں تم کیوں سرندر ہو رہے ہیں سرندر اٹھو پر آج وہ غلطی پر ہے اٹھا گیا ہے مولانا پہلا مسلمان کتاؤن ہیں یا قوم موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ان المسلمین یہ جو بات ہے اس کو سمجھ لیں وہ اپنے دور کے لحاظت سے کہہ رہے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں جو اس وقت وہ بات کر رہے ہیں موتا علیہ السلام اگر کہہ رہے ہیں تو کہنا مطلب یہ کہ اس دور میں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں ورنہ سب سے پہلا دمین پر مسلمان آدم علیہ السلام ہے لہذا ہر آجمی اپنے دور کی بات کر رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں تو اپنے دور کی بات کر رہے ہیں اگر موسیٰ بات کر رہے ہیں علیہ السلام تو ہر اپنے دور کی بات کر رہے ہیں اور یعقوب اگر کر رہے ہیں تو اپنے دور کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں from آدم 족 سے یہ پہلے مسلمان ہے پہلے مسلمان آدم علیہ السلام سلام کچھا گیا ہے آن لائن تریننگ فورس تریننگ کر سکتے ہیں یہ نہیں كثیalieس لوگ مل ہوگا آپ لوگوں پاپ لوگ جاتے جانتے ہیں نیک پر بیٹھ کر کے کرنسی خریدی جاتی ہے اور کرنسی بیٹھی جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ میں گئے دو ہزار ڈالر چاہیے خوڑی دیر کے بعد ہمیں دیکھا ڈالر دو روپے اوپر چڑھ گیا ہمیں کہا ڈالر بیٹھ دو ین خرید لو وہ ایک ایجن ڈوٹائی بیٹھ میں جو یہ کرتا رہتا ہے اب اس میں صرف پرابلم کیا ہوتی ہے کہ نہ ڈالر ہمارے قبضے میں آتا ہے نہ یا نہ ہمارے قبضے میں آتا ہے لہذا یہ ایسی تیارت کرنا اچھا تو نہیں ہے لیکن اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو جائے کو جائے گا اس پر پتوہ دیا جائے گا پوچھا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کبھی دیکھا ہے یا نہیں ایک حدیث ایسی معلوم ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کہے دیکھا ہے وہ جھوٹا ایک حدیث ایسی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھا ہے بہرال صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہے کہ بیراج کے موقع پر اللہ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اگر صحابی کسی مسئلے میں اختلاف کر جاتے ہیں تو اب اتفاق کرنا بہت مشکل کام ہے پوچھا یہاں مولانا صاحب خطبہ میں دو دانوں نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں کیا ایسا سنت ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے پہلے بھی کئی مردائی بات بتا چکا ہوں مولانا صحانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اغلاط العوام اغلاط العوام میں لکھا ہے یہ عوام کی غلطیاں کتاب کا ٹاپک ہے عوام کی غلطیاں اُت میں اس مسئلے کو لکھا گیا ہے کہ لوگیں سمجھ کے ایسے بیٹھنا سنت ہے اور بڑے حدف سے بیٹھتے ہیں ایک دم سنت نہیں ہے آدمی کو چاہیے سنت کے لئے دلیل ایک سوال پیچھا جائے کہ مولانا جو ابو امی کے جو محرم ہوتے ہیں کیا وہ ہمارے بھی محرم ہوتے ہیں نہیں سمجھے ابو کے محرم جو ہوں گے وہ بیٹے اور بیٹی کی بھی محرم ہوں گے آرٹومیٹک جاؤں پوچھا جائے کہ فروٹ بیئر کا پینہ پھیتا ہے فروٹ بیئر معلوم ہے نہیں معلوم ہے آج کل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوف ڈریم تو ایک الگ آتی ہے جیسے سمجھے فوکاکولا اس کی جائے گیشی شریفے بیئر بھی آتی ہے عرب دنیا میں ملتی ہے یہاں بھی ملتی ہے عرب دنیا میں جتنی بیئر ملتی ہے سپر مارکٹ میں اس پہ لکھا رہتا ہے نانالکوالک اگر یہ فروٹ بیئر عرب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہاں پہ لکھا رہتا ہے نانالکوالک لہذا پی آجا سکتا ہے ہندوستان میں جو فوٹ بیئر آ رہی ہے اس سے پرسنٹ لکھا ہوا ہے کہ اس نے پرسنٹ اس کے اندر شراب ملی ہے فیشاب کا ایک اکنا بھی ناپاک اور بوٹل بھی پوری ناپاک لہذا یہ ناپاکی کہ حکم میں حرام ہے پوچھا جہاں ماندب لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعد میں آنے والے کو تکلیف دیتے ہیں یہ علاقہ ہی لحاظ سے کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ مطلب جن کو پیچھے بھاگنا ہے آنا دیر میں جلدی جانا ہے یہ کالیٹی بنا رکھی ہے اب وہ سوچ نہیں کہ اگر ہم کہیں اوپر مسجد ہیں وہاں چلے جائیں گے تو پھر وہاں سے نکلنا مطلعہ ہو جائے گا زیادہ یہ کھڑے رہتے ہیں اگر کھڑے رہنے میں تکلیف دے رہے ہیں تو تکلیف دینا ہے مومن کو خاص کر حرام ہے اس بات کا خاص خیال لکھے اور اگر مسجد میں جگہیں کھالی ہیں اور یہ غلق جگہ سب بنا رہے ہیں تو پھر قطن جائد نہیں ہے دو تین کمال اور نمکہ دیتے ہیں کجھا جہاں محضب جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کیا گھر میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں پتہ ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں جمعہ چھوٹ گیا ہے تو اس کی جگہ پر دور پڑھا جائے پڑھتا ہے کجھاں محضب جمعہ مبارک کہنا کہتا ہے کجھا مردہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جمعہ مبارک کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ جو لوگوں نے واجتب پہ لگا رکھا ہے تو باہرتے ہی فجر کی نماز پڑھیں آنا پڑھیں لیکن جمعہ مبارک کا مسجد پہلے ڈال دیا جاتا ہے ایک دم غلط سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو غلط ہے اور اگر سنت سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں تو آگے چل کر لوگ ایسی باتوں کو سنت سمجھ گئے لہذا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس پہ جو ہے وہ جنریشن کو تکلیف اور جنریشن آگے جا کر کنفیل ہو یہ باتیں آپ کے سامنے دکھنی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں صحیح پر عمل کرنے کی تغفیتہ فرمائے وآخر دوانا آن الحمدل جارب العالمین